ساؤتھ آل میں معاون فاؤنڈیشن برطانیہ کے جانب سے فانڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا منتظمین نے پاکستان کے دیہاتی علاقوں اور خصوصی طور پر گلگت بلزستان کے سرکاری سکولوں میں فلاہی کاموں کی تفصیلات سے شرکہ کو آہکا کرتے ہوئے تعاون کی اپیل کی تفصیلات ریپورٹ کریں گے مسترط اقبال مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ آل میں معاون فاؤنڈیشن کے ذرہ تمام پاکستان کے پاسمندہ علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے حوالے سے فانڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے کمیونٹی ممبران سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی تقریب میں چیرمین معاون فاؤنڈیشن برطانیہ ڈاکٹر ایسن اور دیگر نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ برطانیہ بھر کے فلاحی ادارے متعدد منصوبوں پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں معاون فاؤنڈیشن ان علاقوں پر توجہ دے رہی ہے جہاں طلباء و طالبات کے فلاحی کاموں کی اشد ضرورت ہے تقریب میں فاؤنڈیشن کے فلاحی کاموں پر بھی مکمل بریفنگ دی گئی اس موقع پر پاکستان ہائی کمیشن لندن کی جانب سے دیفینس اینڈ نیول ایڈوائزر کمیڈور زی شاہ نبی شیخ نے خصوصی شرکت کی اور معاون فاؤنڈیشن برطانیہ کی کاویشوں کو سراہا اور پاکستان میں سرکاری سطح پر ایسے تمام فلاحی اداروں سے تعاون کی یقین دہانی کروائی جو پاکستان میں فلاحی کاموں میں سرگرم ہیں معاون فاؤنڈیشن کا مین مقصد جو ہے نا وہ ہے کہ پرائمری اور الیمنٹری ایجوکیشن کوئی گورنمنٹ سکول میں بہتر کیا جائے اور دوسرا بچوں کو کوئی ہنر سکھائے جائیں تاکہ وہ کوئی آتنا کام کرسکیں تو یہ مین مقصد ہے ہمارا ہم نے دو سکولوں سے شروع کیا تھا دو ہزار پندرہ میں اور تین سو بیس بچے تھے اور اب ما شاء اللہ ایک سو اٹھارہ سکول ہیں پورے پاکستان میں گلگیت، بلتستان، سندھ، پنجاب، اسلامباد، کے پی اور کچھ تیس ہزار بچہ پڑتا ہے یوکے سے سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے پاکستان کے لیے دنیا بھر میں اور انفورچنٹلی ہوا یہ ہے کہ وہ بہت سارے اور قوزز کے لیے تو ہو رہی ہے لیکن گورنمنٹ سکولز کے لیے نہیں ہو رہی ہے گورنمنٹ سکولز کے لیے کوئی وائس نہیں ہے ان بچوں کے لیے کوئی وائس نہیں ہے ان ٹیچرز کے لیے کوئی وائس نہیں ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ایک تو اس کی پروفائل ریز کرنا مووین فانڈیشن کی ان کا وائس بننا ان سٹوئنٹس کا ان ٹیچرز کا اور ایڈمیرل صاحب کے لیے جو ان کو سپورٹ ضرورت ہے ہم اس کو آلائن کریں گے اور میں نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو رسورسز کی یوز ہوگی ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے ہم آپ کے لیے آواز بنیں گے یوکے میں یہ ماشاءاللہ ایڈکیشن اور سکل پرویزن عورتوں کے لیے مہارتیں ان کو دینے کے لیے تاکہ وہ اپنے خود پیسے جنریٹ کر سکیں اس میں مووین فانڈیشن کا بہت ہاتھ ہے سکولوں میں وہ ایڈکیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ آلنسٹ یوکے سٹینڈرڈ پہ اس پہ لے کر آتے ہیں اور سکل ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں اور سارے کلاس رومز بناتے ہیں ان کو سٹیشنری پر سب کچھ پروائیٹ کرتے ہیں اور سکل ٹریننگ میں وہ عورتوں کو خاص طرح پر جو کرتی ہیں اس میں ڈریس میکنگ بہت ہے ان کو بیسک سکل سمجھانے کے زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے نو کہنا ہے کہاں پر اپنی حفاظت کے لیے خیال رکھنا ہے مووین فانڈیشن کے جو چیف ہیں یا ان کے جو فانڈر ہیں ایڈمیرل آصف صاحب جن کو میں پشلے تین چار سال سے جانتی ہوں اور وہ اس لیے جانتی ہوں کہ میں آلریڈی گلگت بلدستان میں ڈاکٹر فاطمہ سوشل ویل فیر ارگنائزیشن ایک ہے جو بچوں کی ایڈوکیشن پر کام کرتا ہے اس سلسلے میں ہماری ان سے ملاقات ہو گئی کچھ کولیبریشنز کرنے کے لیے گلگت بلدستان آپ کو پتا ہے انتہائی پس ماندہ ہے بیسکلی گلگت بلدستان میں ٹوریزم تو ایکسلنٹ ہے جو سٹیز میں لیکن آپ پریفرل علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انتہائی جسے پس ماندگی ہے ڈسٹنس کی وجہ سے اور شدید انوارمنٹل سردی کی وجہ سے جاتے ہوئے اب دو سال ہو گئے ہیں میں نے ان کے کافی سکولوں کا پروجیکٹ دیکھے ہیں اور کولیکٹیولی ان سے حکومت کے جو سکول ہیں ان میں بڑی تبدیلی آئی ہے کلاس روم میں تبدیلی آئی ہے ٹیچر کی ٹریننگ میں تبدیلی آئی ہے اور اس طرح کے کئی پروجیکٹ کے اندر بھی ضرورت ہے کہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر نہیں ہے جس کے ساتھ کالیٹی ایڈوکیشن پروائیڈ کی جا سکے تو میرے خیال سے مووین ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہمارے پاکستانیوں کو ضرورت ہے کہ ہم اس پروجیکٹ میں ڈائریکلی انوالف ہوں اور مووین کا ہاتھ دے پڑھیں مووین فاؤنڈیشن کی جو بیسکس ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے ایڈمن چارجز ہیں منیمم سب لوگ والنٹری کام کر رہے ہیں اور اس میں ہماری جو اوورہیڈ کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے اور میکسیمم جو ہے وہ سکولوں بچوں کی سکولوں کے لیے پروفیشنل سکلز کے لیے بچوں کے لیے اور سکولوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے موڈرن ٹائلٹس بنانے کے لیے اس پہ استعمال کیا جائے گا ساتھ سمندر پار رہنے کے باوجود اوورسیز پاکستانی اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں ایسے منصوبے ان کی محبت کا مو بولتا ثبوت ہیں مسارت اقبال نمائندہ دنیا نیوز ساؤت آل لندر